اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا ٹاپک ہے ہمارا اور اس ٹاپک میں ہم ٹرانسمیشن لائن تھیوری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور یہ چپٹر ٹو ہے ڈیویڈ پوزار کا ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ الیکٹرک انرجی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک گائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ انرجی جو ہے یہ لائٹننگ کے لیے یوز ہو سکتی ہے ہیٹنگ کے لیے جیسے کہ ہم 50 ہرٹس کے پر تربیلہ ڈیم سے لاہور تک الیکٹرک انرجی جو ہے وہ پہنچاتے ہیں وہ بھی ایک ٹرانسمیشن لائن ہے اور اسی طرح سے ہم انرجی جو ہے ایک سگنل کی شکل بھی ہو سکتی ہے جو کہ سپیچ ویڈیو یا ڈیڈا سگنل ہو اور اس کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے پر ہم اسے لے کے جاتے ہیں یہ ہائی سپیڈ جو کمپیٹر کے جو پی سی بی بورڈ ہے اس کے پر وہ جو ٹریکس جو ہوتی ہیں پی سی بی ٹریکس جو ہیں وہ بھی ایک چپ سے دوسرے چپ کا جو کنیکشن ہے وہ ایک ٹرانسمیشن لائن کے تھوڑ ہوتا ہے اس ٹرانسمیشن لائن کی ڈلیے جو ہے وہ ہوتی ہے اسی طرح یہ جو پاور کارڈ جو لگی ہوئی ہے جو جیسے کمپیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ بھی ایک ٹرانسمیشن لائن ہے جس کے ذریعے سے فیفٹی ہرٹس کی انرزی جو ہے اس سے کمپیٹر میں آ رہی ہے اسی طرح سے ایک انچھینہ جو ہے وہ ہم نے ریڈار ٹرانسمیٹر سے کنیکٹ کیا ہوئے تو وہ جو ویو گائیڈ ہے جس کے تھرو یہ کنیکشن ہوا ہے یہ بھی ایک ٹرانسمیشن لائن ہے آپٹیکل فائبر جو ہے جو کہ آپٹیکل فریکنسی رینج کے پر جو ٹریکل سگنلز آتے ہیں وہ بھی ایک ٹرانسمیشن لائن ہے اور اسی طرح یہ جو ہمارے دماغ سے کوئی ہمارے لیم تک جو ایک نرز ہوتی ہیں وہ بھی ایک ٹرانسمیشن لائن کلاتی ہیں تو ٹرانسمیشن لائن کے دو حیثے ہوتے ہیں ایک انپوٹ جس کے پر ہم سگنل اپلائی کرتے ہیں اور دوسرے سے آوٹپٹ لیتے ہیں ہم ایکشلی یہ ہے کہ ان کو ریورس بھی کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں بائی لیٹرل ڈیوائیس ہے یعنی دونوں طرف یہ سگنل جو ہے وہ ٹرابل کر سکتا ہے ٹرانسمیشن لائن تھیوری جو ہے وہ فیلڈ تھیوری اور الیکٹرک سرکیٹ تھیوری جو ہے ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو بریج کرتی ہے اور یہ مائیکرو سرکیٹس کے لیے اور ڈیوائیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سرکیٹ سیوری کے اندر ہم جو ہے فیزیکل ڈیمینشن جو نیٹورک کی وہ اسیوم کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی ہیں ویو لیندھ کے مطابق جبکہ ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ایک ویو لیندھ کا فریکشن بھی ہو سکتا ہے اور منی ویو لیندھ لانگ بھی ہو سکتی ہے ٹرانسمیشن لائن جو ہے ایک ڈسٹیبویٹڈ پیرامیٹر نیٹورک ہے جس کے اندر ریزسٹس انڈکٹنس اور کنڈکٹنس یہ تمام چیزیں جو ہے یہ لانگ دی لیندھ ویری کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک پوائنٹ پر لنپ نہیں ہو رہے تھے تو اس لیے وولٹیج اور کرنٹ جو ہے لانگ یہ ٹرانسمیشن لائن اس کا میگنیچیوڈ اور فیز بھی اس کی لیندھ پر ویری کرے گا لنپ سرکیٹ کے اندر ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اگر ایک ریزسٹنس میں کرنٹ فلو کر رہی ہے تو جو کرنٹ انٹر کر رہی ہے وہ دوسرے انڈ سے وہی کرنٹ نکل رہی ہوتی ہے ٹرانسمیشن لائن جو ہے جو جیسے فری سپیس میں الیکٹر اگنیٹک انرجی جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ ٹرول کر سکتی ہے لیکن وہ اور بھی ڈائریکشنز میں جا سکتی ہے لیکن ٹرانسمیشن لائن کے اندر یہ انرجی جو ہے ایک ڈائریکشن میں ٹرانسمیشن لائن کے در لاسٹ جو ہے ٹرانسمیشن لائن کی اٹینویشن کی وجہ سے ہوگا جو کہ ہمیں ڈسکس کریں گے اور اس طرح ٹرانسمیشن لائن کو جب ہم میکسل ایکویشنز اپلائی کرتے ہیں اور بارڈری کونڈیشنز اپلائی کر کے یہ کنڈکٹر ہے ان دونوں کے درمیان یہ فاصلہ ہے دو کنڈکٹرز ہیں تو وہ جو سلوشن لاتے ہیں اس کو ہم موڈز کہتے ہیں تو جو لائس آرڈر موڈ جو ٹو وائر ٹرانسمیشن لائن کے اوپر اگزیس کرتا ہے وہ اسے ٹی ای ای ایم کہتے ہیں ٹرانسورس الیکٹر مگنیٹک بولڈ یہ میں آپ کے سامنے کچھ اگزامپلز دے رہا ہوں یہ کویکسل کیبل ہے یہ بھی ٹرانسمیشن لائن ہے اس کا ایک کنڈکٹر جو ہے یہ سینٹر میں ہے اور دوسرا کنڈکٹر یہ آؤٹسائیڈ اس نے اسے کور کیا ہوا ہے ان دونوں کے سپیس کے درمیان ایک میڈیوم ڈالا ہوا ہے جس کی یہ پیرامیٹرز دیئے میں یہ ایک آپٹیکل فائبر ہے اس کے اندر سینٹر میں ڈائیلیکٹرک مٹیریل ہے آؤٹسائیڈ ایک اور ڈائیلیکٹرک مٹیریل جیسے کلیڈنگ کہتے ہیں کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ جو اس کا ریفریکٹیو اڈنیکس جو اندر والے مٹیریل کا وہ سلائٹلی گریٹر ہوتا ہے آؤٹر مٹیریل کی نسبت تب اس کے پر ایک ویو پروپیگٹ کر دی ہے یہ ایک مایکرو سٹرپ لائن ہے جس میں یہ ایک گراؤنڈ پلین ہے اور یہ ایک کنڈکٹر ہے اور درمیان میں یہ ڈائیلیکٹرک سلائب ہے یہ جو ہے ہم پی سی بی بورٹس کے پر یہ ٹرانسپیشن لائن زیادہ یوز کرتے ہیں یہاں پر یہ دو ڈائیلیکٹرک سلائبز ہیں جن کے ریفریکٹیو انڈیکس سیم ہے اور درمیان میں یہ ہے یہ اپٹیکل انٹیگریل سرکٹس کے اندر یہاں پر اچھلی یہ پیرل پلیٹ سپیشل لائن ہے جس کے اندر دو پلیٹس ہیں اور درمیان میں ڈائیلیکٹرک میڈیوم ہے یہ ٹو وائر لائن ہے جو کہ بہت کاملی ریوز کرتی ہیں یہ دو وائرز ہیں اور ان کنڈکٹرز کا ڈائیلیکٹر دی ہے اور یہ ڈائیلیکٹرک میڈیوم یہ ہے اس طرح یہ ایک ویو گائیڈ ہے جو کہ مایکرو ویو فریکنسیز کے پر اور ہائر فریکنسیز پر یوز ہوتی ہے اس کے اندر ویو جو ہے وہ پروپگیٹ کرتی ہے یہ ہالو اس کے ویو گائیڈ کہتے ہیں یہ بھی ایک چلی ایک ٹرانسپیشن لائن ہے اس کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ اگر یہ ہم اس کو ایک گول ہالو پائپ یوز کر لیں وہ بھی ایک ویو گائیڈ ایک کرتی ہے یہاں پر یہ سرکٹ موڈل آف ٹرانسپیشن لائن دکھائیں گے یہ دو وائر لائنز ہیں اب اس لائنز کے پر یہ جو کرنٹ فلو کہہ رہی ہے یہ ہم نے ایک سمال سیکشن آف لائن ڈیلٹا زیڈ یہ ہم نے لیا ہے اب یہ جو سمال سیکشن آف لائن ہے اس کے اندر ہم نے یہ دو کنڈکٹرز کی رزیسٹنس جو ہے وہ ہم نے آر انٹو ڈیلٹا زیڈ آر کیا ہے آر ایل جی اور سی یہ کیا ہے یہ پیرامیٹر آف لائنز ہیں اس کو کہتے ہیں رزیسٹنس پر یونٹ لینٹ آف دی انڈکٹنس پر یونٹ لینٹ کنڈکٹنس اور کپیسٹنس آف دی لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو کنڈکٹرز ہیں ان دو کنڈکٹرز میں کرنٹ فلو کرے گی تو اس کی ایک رزیسٹنس ہوگی بکاز یہ ایک میٹل کی دو وائرز ہیں تو اس کی کچھ رزیسٹنس ہوگی یعنی دونوں کی جو رزیسٹنس ہیں یہ ملا کر اگر ہم اسے ایک میٹر لینٹھ وائر لے کے وہ ہم میجر کر لیتے ہیں آر ہوتی ہے اسی طرح اگر ایک میٹر لینٹھ وائر ہے اس کی جو انڈکٹنس ہم میجر کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو وائرز کے درمیان جو ڈیالیکٹرک میڈیم ہے اس ڈیالیکٹرک میڈیم کی وجہ سے کچھ لاؤس ہوگا اس لاؤس کی وجہ سے ایک شنٹ کنڈکٹرز ہوگی جی اور اسی طرح سے دو وائرز ہیں آپس میں سپریٹڈ بائی ڈیالیکٹرک میڈیم ہے تو ان کے درمیانے کے پیسٹنس ہوگی یہ ٹرانس میشنل لائن کا لنپ موڈل ہے اور یہاں پر ایک سمال سیکشن آف ایک ٹرانس میشنل لائن شو کی ہے یہ ٹو وائر ٹرانس میشنل لائن ہے اس ٹرانس میشنل لائن کے ہم پیرامیٹر آر ایل جی اور سی ہیں یہ ایکشلی کیا ہے ریزیسٹنس پر یونٹ لینٹ آف ٹرانس میشنل لائن انڈکٹنس کنڈکٹرز اور یہ کپیسٹرز یعنی ایکشلی یہ دو کنڈکٹرز ہیں ان دو کنڈکٹرز کی اوورال کچھ ریزیسٹنس ہوگی اگر ایک ون میٹر لینٹھ ہوگی تو اس کی جو ٹوٹل ریزیسٹنس ہے اس کو ہم آر سے دیں اسی طرح ان دو وائرز کی جو ٹوٹل انڈکٹنس ہوگی اس کو ایل سے ریزیسٹنس کر رہے ہیں جبکہ اس کی لینٹھ ون میٹر ہے اور اسی طرح ان دو کنڈکٹرز کے درمیان جو ڈائیلیکٹک میڈیوم ہوگا اس میں کچھ لاؤس ہوگا اس لاؤس کی ویعے سے کچھ ریزیسٹنس ہوگی اس کو ہم کنڈکٹنس کا نام دے رہے ہیں اور اسی طرح دو کنڈکٹرز کی کپیسٹنس جہاں وہ سی ہے دو کنڈکٹرز آپس میں ہیں ایک سرٹن ڈسٹنس کے ساتھ سپریڈڈ تو یہ موڈل ہے اس میں آر ڈیلٹا زیٹ یہ ڈیلٹا زیٹ یہاں پہ اس کی لینٹ ہے تو آر ڈیلٹا زیڈ ریزیسٹس ہوگی ایل ڈیلٹا زیڈ اس کی کنڈکٹرز ہوگی جی ڈیلٹا زیڈ کنڈکٹرز اور اسی ڈیلٹا زیڈ اس کی کپیسٹرز ہوگی اس کے اس اینڈ کے پر کرنٹ ہے فنکشن آف زیڈ اور ٹی وولٹڈ زیڈ اینڈ ٹی یہاں پر جو کرنٹ ہوگی ہم چونکہ اسی ٹائم پر نکال رہے ہیں یعنی جو اس ٹائم پر یہاں exist کرتی ہے اسی ٹائم پر کرنٹ جو ہوگی وہ ہوگی چونکہ ڈسٹنس چینج ہوگا ہے تو کرنٹ آ دے گی آئی زیڈ پلس ڈیلٹا زیڈ اور ٹائم ٹی ہی ہوگا اور اسی طرح یہاں وولٹڈج ہے وی زیڈ پلس ڈیلٹا زیڈ اور ٹائم تو یہ ہمارے پاس موڈل ہے اس میں ہم نے یہاں کرنٹ اور یہ وولٹڈج آگے ہم اس کے اوپر کھرچاف وولٹیج اور کرچاف کرنڈ لا لگاتے ہیں تو پہلی ایکویشن جو ہے وہ کھرچاف وولٹیج لا اور دوسری کرچاف کرنڈ لا سے ہمارے پاس آرہی ہے اس ایکویشن میں ہم ڈیلٹا z سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ ہمارے پاس ایکشلی ایک ڈیفرینشل ایکویشنز آتی ہیں یہ دونوں اس کو کہتے ہیں ان دونوں میں بی اور آئی جو ہے دو ویریبلز کی تعمیر دونوں ایکویشنز ہیں اب ان ایکویشنز میں اگر فرض کریں ہم یہاں ٹائم ویرییشن جو ہے سائنسائرل لے لیں تو پھر کیا ہوگا کہ سائنسائرل ٹائم ویرییشن لینے کے ساتھ یہ جو ٹائم دیریویٹیو ہے اس کو ہم جی اومیگا آئی میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور یہ وی اور آئی کو ہم فیزر کوانٹی میں لکھتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہ ایک ایک ایکویشنز آئیں گی ڈی وی زیڈ اوور ڈی زیڈ مائنس آر پلس جی اومیگا آل یہ دو ایکویشنز کو کہتے ہیں ٹیلی گیرافر ایکویشنز اگر اس کو دیفرنشیئٹ دونوں سائیڈوں پہ کریں تو یہاں ڈی آئی اوور ڈی زیڈ آ جائے گا اور یہ ڈی آئی اوور ڈی زیڈ اگر یہاں پوٹ کریں تو ہمارے پاس یہ پہلی ایکویشن آ جائے گی یہ وولٹیج کی ایکویشن آ جائے گی فنکشن آف زیڈ اور یہ دوسری دیفرنشل ایکویشن کرنٹ کے لیے آ جائے گی اور یہ والا یہاں پر یہ کانسٹنٹ آئے گا اس کو ہم نے گیمہ سے ریپیزنٹ گئی یہ ایکویشنیں بالکل ایکزیکلی اسی طرح سے ایکویشنز ہیں جو کہ ہم نے اسے پہلے پلین ویو میں ڈرائیو کی تھی وہاں پر یہ وولٹیج کے بجائے الیکٹرک فیلڈ تھا اور یہاں کرنٹ کے بجائے مگنیٹک فیلڈ تھا اب یہ ایکویشنز جہاں ایکویشنز ہیں اور ان ایکویشنز کا سلوشن اسی طرح سے ہم یہاں پر نکال لیں گے تو اس کے دو سلوشنز آ دیں گے وہاں پر الیکٹرک فیلڈ کی ایک فارورڈ ویو تھی اور ایک ریورس ویو اور یہاں پر ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ کرنٹ کی جگہ کرنٹ ویو ہے اور اس کے دو پارٹس ہیں ایک فارورڈ کرنٹ گوئی ہے اور یہ ایک ریورس کرنٹ تو ایکشلی یہ ایک ویو کے اندر ہمارے پاس ایک وولٹیج ویو ہوگی اور کرنٹ ویو ہوگی یہ ایک الیکٹر مگنیٹک ویو ہوگی صرف ہم نے یہاں الیکٹرک فیلڈ کے جگہ وولٹیج اور مگنیٹک فیلڈ کے جگہ کرنٹ ہم ریورس کرنٹ کرنی تو یہ ای ریس پر مائنس گیما زیڈ جو ہے یہ فارورڈ ویو ہے یعنی ویو پروپگیٹنگ ان پلس زیڈ ڈائریکشن اور یہ دوسری ویو ہے ویو پروپگیٹنگ ان مائنس زیڈ ڈائریکشن تو یہاں ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ